موسیقی میری مراد دہلی کے ان فسادات پر ہے کہ کس طریقے سے معصوموں کی جان گئی معصوموں کی عزت گئی تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حالات و ماحول ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم کو اور ساری سیکلر سونچ و فکر رکھنے والے لوگوں کو جماعتوں کو شخصیتوں کو ایک ساتھ آ کر مل کر ہم کو نہ صرف ان حالات کا مخابلہ کرنا ہے بلکہ ہم کو اپنے دستور کو بچانا ہے اور دستور پہ حملہ کرنے والے ان لوگوں کے عزائم کو ہتم کرنا ہوگا اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج ملک کو ان مسائل کی طرف دھکیل دیا گیا اور ملک کے حقیقی مسائل سے دور کر دیا گیا میری مراد اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اور ہماری ریاست میں بھی اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ بیرزگاری کا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بھوک کا ہے پیاس کا ہے بے گھر ہیں لوگ سروں پر چھت نہیں ہیں دگریہ ہاتھ میں ہیں نوکریہ نہیں ہیں آج ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے ایکانومی ہتم ہوتے جا رہی ہے جی ڈی پی گرتا جا رہا ہے لیکن آج ملک کے حکمرانوں کو ملک کی تباہ ہوتی ہوئی معیشت کی فکر نہیں گرتے ہوئے جی ڈی پی کی فکر نہیں ہاتھوں میں ڈگریہ لے کر نوکریوں کو ڈھونتے پھرنے والے نوجوانوں کی فکر نہیں ان کو صرف اس ملک کو سی اے کے نام پر یا ان پی آر یا ان آر سی کے نام پر ملک کو باٹنے میں لگے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سی اے کے خانون کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ یہ خانون کی قلاف مسلمان ہے یا ان پی آر کا خانون کو ایسے پیش کیا گیا کہ یہ انٹی مسلم ہے یا مسلمان اس کے خلاف ہے لیکن میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں سی اے اے ہو ان پی آر ہو یا ان آر سی ہو یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں یہ سارے ہندوستان کی عوام کا مسئلہ ہے غریبوں کا مسئلہ ہے ان پر لوگوں کا مسئلہ ہے بے گھر لوگوں کا مسئلہ ہے اور وہ لوگ جن جن کے پاس جہالت ہے جن کے پاس تعلیم نہیں ان کا مسئلہ ہے یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں لیکن میں ساتھے ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ گورنر کے اڈریس میں سی اے اے ہو ان پی آر ہو یا ان آر سی ہو اس کے لیے ایک سطر جگہ بھی نہیں ملی لیکن اگر میں اس بات پہ اپنے شدید جذبات کا اور اعتجاج کا اظہار کرتا ہوں تو یہ بھی میرا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ میں چیف منسل چندر شکر راؤ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اہوان پارلیمنٹ میں آپ نے سی اے اے کی پرزور مخالفت کی اور میں اس بات پر بھی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ کل کی ہوئی بی اے سی میں چیف منسل صاحب نے منجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر کہ سی اے اے ان پی آر اور ان آر سی پر بحث ہونی چاہیے تو چیف منسل صاحب نے سپیکر صاحب آپ کی موجودگی میں یہ کہا کہ ہاں حکومت تیار ہے یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور ایک برننگ ایشو ہے اہوان ضرور اس پر نہ صرف بحث و مباحثہ کرے گی بلکہ خراردات پیش کرے گی نہ صرف خراردات پیش کرے گی بلکہ تلنگانہ اسملی کے ذریعے سارے ہندوستان کو ایک مضبوط پیغام دے گی اور بتائیں گی کہ کیوں یہ خانون غلط ہے اس کے لیے میں چیف منسل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خانون سیاہ خانون پر بحث کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا لیکن یہ بات میں آج آن ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مسلمان سی اے کے قلاف ہے لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہندووں کو یا سکھ کو یا عیسائیوں کو یا پارسیوں کو جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آتے ہیں ان کو شہریت دینے پر ہم کو اعتراض ہے نہیں ہم کو خطے اعتراض نہیں ہیں آپ صرف ان تین ممالک کے ہی ہندووں کو اور دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والوں کو کیوں اس ملک کا شہری بنانا چاہتے ہیں آپ ساری دنیا کے ہندووں کو ہندوستان کی شہریت دیجئے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہیں بھئی صدر مسلمان کہوں گا ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ قانون یہ خانون میں جو باتیں ہیں وہ دستور کے قلاف ہیں ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ جو بھی خانون بنتا ہے اس خانون میں ایک سنسک کلوز ہونا چاہیے سنسک کلوز کا مطلب یہ کہ خانون کو بند کرنا چاہیے اس خانون میں کہا گیا کہ دوہزار چودہ سے پہلے آنے والے بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے آنے والے وہاں کے مائنورٹیز کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی ضرور دیجئے ہم کو اعتراض نہیں خطے اعتراض نہیں اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ اس کو کلوزر کیوں نہیں دیے اس میں آپ یہ کہیے کہ دوہزار چودہ سے آنے والوں کے لیے ہم دو تین مہینے کا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے وہ آ کر منسٹری آف ہوم آفیرز یا ڈسٹرک کلیکٹریٹس پہ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ اپلائی کریں دے دیں اس کے بعد اس کی سکروٹنگ ہوگی اور سکروٹنگ کے بعد ان سب کو شہریت دے دی جائے گی کلوزر نہیں ہے اس میں دوہزار چودہ سے آنے والے کب تک کیا دوہزار بیس دوہزار چوبیس دوہزار اٹھائیس تک بھی کیا وہ اپلائی کرتے رہیں گے شہریت لیتے رہیں گے یہ اعتراض ہے اس میں کلوزر نہیں اور پھر سی اے اے کو ہم سمجھتے ہیں ہمارا ڈاؤٹ ہوگا یا ہم غلط ہوں گے ہمارا یہ ہے کہ یہ سی اے اے کو کھلا رکھ کر اکبر صاحب ایک منٹ کل بی اے سی میں اپنے ڈسکسنگ کرے اس کا سبجٹ الگ ہے اب یہ اسی پہ آ رہا ہوں صاحب تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سی اے اے کے تعلق سے اور ان پی آر اور ان ایر سی کے تعلق سے بھی میں کہوں گا ضرور اس واسطے کہ یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صاحب اس میں لیکن مختصرا ضرور بیان کرنا یہ میرا فرض سمجھتا ہوں یہ میری ذمہ داری سمجھتا ہوں مختصرا بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا صاحب میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان پی آر بھی آ رہا ہے ان پی آر ہو ان پی آر سے اختلاف یا اعتراض اس بات پر ہے کہ اس میں کئی ایسے چیزیں ہیں لیتا ہوں صاحب میں ختم کر پانچ منٹ بول کی ختم کرتا ہوں صاحب مجھے اجازت دیجئے صاحب اس واسطے یہ اہم اور ضروری ہے کہ میں میں ضرور میں میں اس پہ مختصرا بیان کروں گا اور برابر اس آگے بڑھوں گا صاحب اس میں میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں صاحب کہ آج ملک کی توجہ حقیقی مسائل پر سے ہٹا دی جا رہی ہے ملک ملک کو آج جو مسائل درپیش ہیں اس پر ہم توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور میں یہ بھی بات ضرور کہوں گا کہ ان پی آر ہو یا ان آر سی ہو اس پر چیپ انیس صاحب نے بحث کے لیے کہا ہے ہم ضرور آج پہ چرچہ کریں گے اس کو پر سبجیکٹ آلگ ہے نا اب سبجیکٹ پہ آئیے میں سبجیکٹ پہ ہوں صاحب یہ بہت ایمپورٹن مسئلہ ہے صاحب یہ سبجیکٹ کا چرچہ آلگ ہے اب گورنر ایٹرس پہ بات کریں جی صاحب موسیقی موسیقی موسیقی